کرونا کی اس لہر میں دیش و پردیش میں کہہر برپایا ہے اور ہر کوئی اسے پربھاویت ہوا ہے کرونا کے کارن آج کئی لوگوں کو اپنے روزگار سے خاتھ دھونا پڑا ہے سماج کے کئی ایسے ورگ ہیں جو آج کرونا کی کہہر سے پیڑی تھے انہیں دو وقت کی روزی روٹی کا جگاڑ کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے بلاسپور کے ڈی جے اور ساؤنڈ آپریٹر تو اب سبجی فل آدھی بیچنے کے علاوہ دہاڑی لگانے پر ویوش ہو چکے ہیں پچھلے ورث سے بھی ابھی تک بند پڑے ان کا کاروبار کھول نہیں پایا ہے ان کا کہنا ہے کہ کرونا کے کارن ان کا کام پچھلے ورث سے ٹھپ پڑا ہے حالت ایسی ہے کہ آج روزی روٹی کے لیے پیسہ نہیں ہے بینکوں سے لون لیا ہے جس کی کشت نکالنا مشکل ہو گئی ہے بینک والے بھی بار بار فون کر رہے ہیں ڈی جے آپریٹر آمیت کمار نے بتایا کہ سرکار نے بھی ان کے بارے میں کچھ نہیں سوچا ہے حالانکہ کئی بار انہیں ڈی جے و ساؤنڈ آپریٹروں کے ساتھ مل کر پرشاشن کے مادیم سے سرکار سے وہ گوہار لگا چکے ہیں لیکن آج تک ان کے ہیت میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا گیا جس کے چلتے انہیں آج سبجی و فروٹ بیچنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے سر مجھے کام کرتے ہوئے ہیں ساؤنڈ کا کام تھا میں آمیت کمار ہوں میٹو سامسے نام سے اور مجھے چھ سالوں ہو گئے تھے کام کرتے ہوئے اور کرونا کی وجہ سے آج ایسا ہو گئے بھی مجھے اپنا کام چینج کرنا پڑا اس کی وجہ سے مجھے آج سبجی بیچنے پڑے گی اور نہیں کوئی ہلپ ملی یا ہم کوئی سرکار کی طرف سے ہم کوئی ہلپ نہیں ملی نہیں دو جی دو ٹیٹ کمانے پڑے گی پیٹ تو دیکھنا پڑے گا پنا بھی سار کا کام